اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اللہ تعالیٰ رحم ٹی وی کو بہت ترکی نصیب فرمائے کیونکہ رحم ٹی وی کے وجود کے آنے سے پہلے ہم حضرت جی کو دیکھنے کے لیے پر طرح جاتے تھے ہم حضرت جی نظر کہیں نہیں آتے تھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور پرویش صاحب آپ کو اس کا بہت قریب جاتا ہے جتنی محنت سے آپ اس کام کو چلا رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا بہت عجر دے میں آپ کو بہت دعائیں دے سکتا ہوں ہر لحاظ سے کہ حضرت جی آپ نے حضرت جی کو فری ہینڈ دیا ہر لحاظ سے اور حضرت جی اتنی خوبصورتی تھی لے کے چل رہے ہیں اللہ آپ کو بہت عجر دے بہت عجر دے آپ سب لوگوں کو بہت کوش رکھے بہت کوش رکھے بس دعاوں کی درخواست ہے کہ دعا کی دعا آفیت والا معاملہ کر رہا ہے اور اسپیسلی پاکستان کے حالات اچھے کر دے بچہ یہ دعا کر دی دے گا باقی ایک اگر اجازت ہو چھتا سواز میں یہ کر سکتا ہوں حضرت جی نے اصل میں آج بیان بڑا خوبصورت دیا تھا روح کی باتوں میں کہ تو اگر اعتقاف جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی تو ہمارے اس میں کئی ریاکاری بھی آ سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا بہتر ہے کہ ہم اعتقاف ہی کریں یا ہم انڈویجویل آبادت کیا کریں بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء عبدالس حمد کراجی سے کال کر رہے ہیں ہمارے پرانے عاشق ہیں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں آپ کے نیک جذبات کا بیتیں بدل آپ کو نصیب ہو اور آپ نے ماشاء ڈونیشن دیا اللہ تبارک وطالہ اس کو جیہ دس گناہ سے بڑھا کر آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور ہماری ضرورتیں تو اللہ تبارک وطالہ غیب کے خزانتیں پوری کرتے ہیں پس آپ اپنی محبت کا حصہ ڈالتے رہیں آپ کو اس کا انشاءاللہ نفع پہنچے گا وانا ضرورتیں اپنے جگہ پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ اتقاف میں بیٹھنا بہتر ہے یا انڈویجیل عبادت کریں تو نہیں اجتماعی عبادت سے مانا نہیں کیا گیا ریاکاری کا عنوان اور تعلق تو قلب کے ساتھ ہے دل کے اندر آپ جو ہے ریاکاری کی نیت کریں گے امام میں بیٹھ کر بھی آپ نیت اللہ کی رکھیں گے تو بھی ریاکاری نہیں ہوگی اس کا نیت سے تعلق ہے آپ خلوص نیت کے ساتھ اتقاف بیٹھیں اجتماعی اتقاف میں فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی عمال میں اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی ایک بندے کی برکت سے جو ہے عمل کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس نیت سے لوگ دیکھیں گے اس لئے ان کے سامنے عبادت میں نہیں کر رہا چھپ گئے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں کئی لوگ نہ دیکھیں تو امام غزالی فرماتے یہ بھی ریاکاری میں داخل ہے کیونکہ آپ نے یہ چھپنے کا جو عمل کیا یہ اللہ کی غیر کی وجہ سے کیا ہے آپ مجمع سے بچ کے غیر کی وجہ سے بچ کے آپ تنہائی میں جا کے عبادت کرنا ہے اس میں چونکہ غیر کی نیت ہے فرمایا یہ بھی ریاکاری ہے اس نیت سے تنہائی میں جانا بھی جائز نہیں ہے یہ بھی ریاکاری بن جاتا ہے لہذا آپ کا یہ سوچنا کہ اعتقاب میں لوگ ہوں گے لہذا انڈویجن چھپ کے میں عبادت کروں تو یہ خود ریاکاری ہو گئی کہ آپ نے محتقین کی وجہ سے تنہائی اختیار کی ہے تو وجہ اللہ نہ رہا اللہ کے غیر رہا اسے یہ بھی ریاکاری ہے اس لئے ایسی نیت کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل اعتقاب بیٹھیں جو کوئی دیکھتا ہے کوئی بات نہیں آپ کو دیکھ کے کسی اور کو اگر نافع پہنچے گا ترغیب ہوگی تو ترغیب کی وجہ سے آپ کو بھی عجر پہنچے گا لیکن آپ اپنی نیت اخلاص کے ساتھ اللہ کی کر کے اعتقاب کے در آئیں بہت شکریہ